دینی تعلیم ہوگی خاص ضروری اور واضح حد تک تم مسلمان مسلمان کہلانے کا حق دار ہے اور تب انسان انسان کہلانے کا حق دار ہے انسانی زندگی کا مقصد یہ علمِ الہی کو حاصل کرنا علمِ خداوندی کو حاصل کرنا اور علمِ ذاتِ ربانی علمِ ربانی علمِ ذاتِ ربانی صفاتِ ربانی کو حاصل کرنا یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ضرورت ہے یہ مقصد نہیں ہے مقصد ہے قرآن و حدیث کا علم آخر میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے ہر دور میں اسلام کا علم ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے میں تو کہتا ہوں مسلمان اس وقت تک پاک بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو دین کا مسئلہ معلوم نہ ہو سنیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ حدرات بھی غور سے کہ اگر آپ پر نہانا فرض ہو جائے آپ پر نہانا غسل فرض ہو گیا شاور کرنا فرض ہو گیا اور آپ نے شمپو استعمال کیا بہترین سابن استعمال کیا اس کے بعد خوشبوئے لگا لیں آپ ناپاک رہیں گے پاک نہیں ہوں گے جتنے پرفیوم لگا لیں جتنے اندہ کپڑے پہنے اور ماں اور بہنے میک اپ کر لیں اندہ لباس زیور پہلنے وہ ناپاک رہیں گی جب تک کہ فرض غسل کے اندر وہ موہ میں کلی نہیں کریں گی موہ میں پانی نہیں دانیں گی اور ناک میں پانی نہیں دالیں گی کتنے مسلمان مرد اور عورت ہیں جن کو اس مسئلہ کا پتہ نہیں ہے اور وہ سمیتے ہم پاک ہو گئے وہ ناپاک ہیں قرآن کو ہاتھ لگانا نہ جائے قرآن کو پنھنا نہ جائے مسئل میں داخل ہونا نہ جائے جتنا بھی وہ نے عمدہ آدھا پڑا گھنٹا باتھروم میں لگایا ہو وہ پاک نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ کلی نہیں کریں گے اور ناک میں پانی نہیں دالیں گے اور اس مسئلہ کا کئیوں کو علم ہی نہیں ہے اور کیا وہ مسلمان ہے ڈاکٹر شائنستان میں قدر کرتا ہوں اور میں تو کہتا ہوں یہ جدید علوم حاصل کرنے چاہیے فنون لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ اببا جان کا اور امی کا جنادہ ہے اور اس کو جنادہ کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ اپنی ماں کا اور باپ کا جنادہ نہیں پڑھ سکتا اس کو جنادہ کہتا ہے آج بھی پاکستان میں اتنے علاقے ہیں جہاں کے لوگوں کو پورا صحیح کلمہ بھی نہیں آتا اور کہتے ہیں مسلمانیں اببا جان کا جنادہ ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے پتہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے جنادہ کے طریقہ کیا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ جتنے بیٹے ہیں آپ میں اکثریت مرد و عورت کوئی عورتیں تو خیر جنادہ میں آتی نہیں مرد آتے ہیں پتہ نہیں ہوگا مردوں کو اگر ایک تکبیر یا دو تکبیریں ہو گئیں پھر وہ جنادے میں آیا اب اس کے جنادے کا طریقہ کیا ہے بتا دیں میرے ساتھ ایک مرتبہ ایک چیف سکتی ہم سکتی بات کر رہے تھے مجھے کہنا کہ مولانا آپ جاہل ہیں میں نے کہا میں بالکل جاہل ہوں مانتا ہوں مجھے سائنس نہیں آتی مجھے ریاضی کا پورا علم نہیں ہے مجھے انگریزی نہیں آتی مگر مجھ سے بڑے جاہل آپ ہیں آپ کو قرآن نہیں آتا آپ کو حدیث نہیں آتی قبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا سائنس پڑھ کے آیا یہ نہیں پڑھے گا یہ ضرور ہوگا کہ بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے تیرا نبی کون ہے اور ان تینوں سوالوں کے جواب اس کو پتا چلیں گے جس کو دین کا پتا ہوگا میں نے کہا چاہ آپ مجھے بتا دیجئے اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور نماز کے دوران میرا وضوح ٹوٹ جائے تو آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے یا آپ بتائیں کہ آپ اگر بالفرد نماز پڑھا رہے ہوں آپ کا وضوح ٹوٹ جائے آپ کیا کریں گے تمام مقتدیوں کی نماز خراب کر دیں گے مجھے یہ مسئلہ بتائیں تھا ہم سکتی اور چیف سکتی پورے صوبے کو چلا رہا ہے مالک بن کر بہتا ہے اس کو اس نماز جیسی فرد چیز کا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران میرا وضوح ٹوٹ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے نکاح کا مسئلہ نہیں معلوم طلاق کا نہیں پتا وراست کا نہیں پتا کتنے لوگ آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں مولانا میں نے اپنی بیوی کو غصے میں تین طلاقے دے دی ہو گئیں مولانا مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئیں پھر کہتے ہیں مولانا میں نے تو غصے میں دی تھی مولانا مفتی صاحب پھر جواب دیتے ہیں بھئی ہو گئیں وہ کہتے ہیں میں نے تو غصے میں دی تھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غصے میں طلاق دو تو ہوتی نہیں تو مولانا اس کو سمجھاتے ہیں بھائی اکثر آدمی طلاق دیتا ہی غصے میں ہے اور مسئلہ کا علم نہیں ہے طلاق ایک اول تو طلاق دینی نہیں چاہیے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے طلاق سے سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے جب کوئی طلاق دیتا ہے اور آج ہم نے طلاق کو مزاق بنا لیا ہے طلاق کو ہنسی کھیر بنا لیا ہے خدا سب سے زیادہ بندے پر ناراض اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے اس کے بغیر چارہ نہ ہو دینا پڑے تو آپ بتائیے اکٹھی تین دینی چاہیے یہ ایک دینی چاہیے وہ کلاشن کوف کی طرح برست مارتا ہے اور تین دیتا ہے اور پھر کہتا ہے مولانا کچھ میں آپ کی خدمت کر دوں گا کوئی راستہ تو نکال دو کسی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہوا کوئی صورت نکال دو کہ دوبارہ وہ میری بیوی بن جائے حالانکہ بیوکوف تجھے دین کا علم ہوتا تو تو اول دیتا نہ اور اگر دیتا تو ایک دیتا تاکہ بابسی کا راستہ تیرے پاس باقی رہ ایک سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے تم نہیں دوبارہ بیوی بنانا چاہتے کوئی زبردستی نہیں بنا سکتا مگر یہ کیوں ہوتا ہے خاندان تباہ بچے بچارے رول جاتے ہیں ماں باپ سے محروم کس وجہ سے دین کا علم نہیں ہے ہمارے مدرسوں میں اکثر لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو صرف طلاق کا مسئلہ کبھی کبھا پوچھ ریا یا وراست کا پوچھ ریا کاروبار کیسے کرنا ہے تجارت کیسے کرنی ہے اسلام مکمل ذابط ہے حیات ہے صرف عقائد کا عبادات کا نام نہیں ہے اور کراچی کے لوگوں تم تو کاروباری ہو یا کاروباری لوگوں کے گھروں میں رہنے والی عورتیں ہو تم خود کئی جگہ کاروبار میں مشورے دیتی ہوگی ہر مسلمان تاجر اور سنتکار کو چاہیے کہ وہ اسلام کو پڑھے سمجھے سیکھے تاکہ اس کی تجارت شریعت کے مطابق ہو قرآن کے مطابق ہو اور وہ ایسی تجارت کرے کہ کل قیامت کے دن وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں نیک لوگوں کے ساتھ کلا ہو کیونکہ اسلامی تجارت بھی جنت میں لے کر جاتی ہے یاد رکھو جنت میں جانے کے چار پانچ راستے نہیں ہیں ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی کہنے لگاؤں سونے کے پانی سے لکھ لینا اس کی قدر کرنا اگر تم قدر کروگے لوگ سمجھتے ہیں اللہ تک جانے کا جنت کا راستہ صرف نماز ہے صرف دعوت تبلیغ ہے جہاد ہے بعض لوگ کہتے ہیں دعوت تبلیغ میں لگو اللہ تک جاؤ گے بعض کہتے ہیں جہاد میں جاؤ صرف اللہ تک یہی راستہ ہے صدقہ خیرات ہے دروش شریف پڑھو قرآن پڑھو نماز پڑھو یاد رکھو یہ بھی جنت کے راستے ہیں مگر جنت کے راستے اتنے کم نہیں ہیں اتنے تھوڑے نہیں ہیں جنت کے اندر جانے اور اللہ تک جانے کے راستے کتنے زیادہ ہے آج میں آپ کو ایک بزرگ کے حوالے سے بتاتا ہوں غور کیجئے آپ کو جتنے سانس آتے ہیں مجھے جتنے سانس آتے ہیں صبح سے شام شام سے صبح تک آپ بتا سکتے ہیں مجھے آج کے دن میں صبح سے آپ تک کتنے سانس آئے ہیں آپ اپنے سانسوں کو گن سکتے ہیں کوئی گن سکتا ہے چوبیس گھنٹے کے سانس گن سکتا ہے نہیں گن سکتا ہر سیکنڈ میں سانس آ رہا ہے یہ نعمت اللہ تعالی کی 24 آور میں ایک انسان کتنے سانس لیتا ہے کوئی بتا نہیں سکتا صرف انسان نہیں جانوروں کو بھی سانس آتے ہیں ہر مخلوق کو اللہ نے زندگی دیا ہے سب کو سانس آتے ہیں ایک دانہ اور بزرگ اور عالم نے کہا جتنے سانس ہیں اور یہ سانس گنے نہیں جا سکتے فرما جتنے سانس ہیں ان سے زیادہ راستے ہیں اللہ تک جانے کے یہ سانس تم گن بلو سانس تھوڑے ہیں اللہ تک جانے کے راستے اور کتنے زیادہ ہیں ایک مثال سے سن لو پیاسے کتے کو پانی پلانا یہ عورت کو جنت میں لے گیا ہے امام غزالی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے امام غزالی نے کہا اللہ نے کہا کیا لے کر آئے کہا اللہ تیرے توحید پر اتنے دلائل ساری زندگی قرآن و حدیث کے علم میں گزری میں تیرے دین کی طرف بلاتا اور دعوت دیتا رہا اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی نعمتوں کا بدلانا ہوا میں نے دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ تمام اس کے مقابلے میں نہیں اب بتا آخرت میں جنت میں جانے کے لیے کیا لے کر آیا امام غزالی گھبرا گئے جن پر مجھے تکیہ ناشتہ وہ تو ختم ہو گئے اب کیا کہو اللہ نے فرمایا گھبراو نہیں اللہ تعالی نے کہا تُو نے ایک نیکی کی تھی تجھے یاد نہیں ہے جب تُو نے کہتی ہم نے اسی وقت تُو سے اپنے رادی ہونے کا فیصلہ اور جنت میں تُو یہ داخل کرنے کا فیصلہ کیا تھا ایک مرتبہ تم لکھ رہے تھے تمہارے ہاتھ میں کانے کی لکڑی کی کلم تھی تم نے دوات میں ڈالی شاہی لگانے کے لیے اس کو کاغت پر رکھا لکھنا چاہتے تھے ایک پیاسی مکھی آئی تمہاری کلم کے آگے آ کر بیٹھ گئی وہ اس مکھی وہ پیاسی تھی وہ شاہی کو چوسنے لگی تم نے اپنا ہاتھ روک لیا امام غزالی بندہ ہو کر اس مکھی پر جس سے کوئی غرض نہیں کوئی لالچ نہیں کوئی اس کو مفاد نہیں اس پر اتنا ترس کھا رہا ہے کہ اس کی پیاس کا احساس کر رہا ہے ہم رب ہو کر رحمان و رحیم ہو کر امام غزالی پر ترس نہ کھائے ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ہم امام غزالی کو جنت میں داخل کریں ایک مکھی کے پیاس کے احساس نے امام غزالی کو جنت میں دھائی دیا یہ ہے اللہ تک جانے کے راستے سانسوں سے بھی زیادہ لہذا میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں ہمارے لئے اپنے رب کے قانون کو جاننا ضروری ہے ہم جتن جو بھی تعلیم حاصل کر لیں اس کے باوجود ہم انسان تب بنیں گے اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ تب بنیں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے سلام اکبر سلام اکبر